ایران نے اسرائیل کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش بند نہیں کی تو اسے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ایسی خبریں آ رہی ہیں اور ایران کے اس قدم کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اسے پوری طرح تباہ کر دے اسرائیل کے ملٹری چیف نے آروپ لگایا کہ ایران جان بوجھ کر ان دیشوں اور سنگٹھنوں کی مدد کر رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہیں ساتھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل ایران کو اس کی سزا ضرور دے گا جس کے لیے اس نے سیریا میں موجود ایران کے ٹھکانوں پر بم برسانے بھی شروع کر دیئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران اس کے دیش میں بڑے آتنکی حملے کی فراق میں ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ایران کی اس پلاننگ کو سفل ہونے نہیں دے گا اور اسرائیل کی اس دھمکی کے بعد ایران نے پھر ایک بار اسے گھرنے کے لیے سبھی مسلم دیشوں سے ساتھ آنے کے اپیل کی انڈونیشیا کے دورے پر پہنچے ایران کے راشبتی ابراہیم رئیسی نے مسلم دیشوں سے کھل کر اسرائیل کے خلاف ایک جھوٹ ہونے کی مانگ کی اور یہ صاف کر دیا کہ اب وہ اسرائیل سے آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہیں انڈونیشیا کے راجدھانی جکارتہ میں ایران کے راشبتی ابراہیم رئیسی نے آروب لگایا کہ اسرائیل دنیا بھر میں موجود مسلم آبادی کے لیے بڑا خطرہ ہے جسے روکنے کے لیے سبھی مسلم دیشوں کو ایک ساتھ آنا ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ پہلے ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنہی نے مسلم دیشوں سے ایک جھوٹ ہونے کی اپیل کی تھی اور اب راشبتی رئیسی ان کا سمرتن کرتے نظر آئے اور ترکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی ایجنسیاں ان گیارہ لوگوں کی حرکتوں پر لمبے وقت سے نظر رکھ رہی تھی دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مسات کے لیے کام کرنے والے کل پندرہ لوگوں کی پہچان کی گئی جن میں گیارہ کو گرفتار کر لیا گیا ترکی کے مطابق گرفتار کیے گئے لوگ وہاں موجود ایران کے ٹھکانوں کی جاسوسی کر رہے تھے خبرے کہ مسلم دیشوں کے اسرائیل کے خلاف ایک جڑ ہونے کے بعد موساد کی کوشش اپنا نیٹ ورک پھیلانے کی ہے اسے ایک دن پہلے ایران نے بھی موساد کے گیارہ جاسوسوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا ادھر امریکہ نے حجاب آندولن کے دوران جن دو پترکاروں کو گرفتار کیا تھا ان سے امریکہ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کچھ دن پہلے ایران نے آروب لگایا تھا کہ اس کے دیش میں ہوئے حجاب پردرشنوں کے دوران جس کے بعد ایران کی سرکار نے دو پترکاروں کو گرفتار کر لیا تھا جن پر محسا امینی کی موت کے بعد پچھلے سال بھڑکے حجاب آندولن کے دوران غلط خبریں پھیلانے کا آروب لگا تھا جنہیں ایران اپنا کٹر دشمن مانتا ہے حالانکہ امریکی سرکار نے صاف کر دیا کہ ایران کی جیل میں بند ان پترکاروں سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ایران نے دس سال بعد اپنے راشتری سرکشہ پریشت کے سچیب کو بدل دیا کیونکہ اسے شک ہے کہ راشتری سرکشہ پریشت کے سچیب علی شمخانی برٹین کے ایک جاسوس کے سمپرک میں تھے جس کے بعد ایران کے راشتر پتی ابراہیم رئیسی نے انہیں پد سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ علی اکبر احمدیاں کو راشتری سرکشہ پریشت کا نیا سچیب بنا دیا ایران کی میڈیا نے جانکاری دی کہ علی شمخانی کو ایک جاسوسی کانڈ میں آروپی بنایا گیا ان پر برٹین کے جس جاسوس کے ساتھ رشتے رکھنے کا آروپ لگا اسے اسی سال جاسوسی کے آروپ میں فانسی دے دی گئی تھی حالکہ علی شمخانی نے اپنی اوپر لگے سبھی آروپوں کو غلط بتایا اور ایران کے لیے دی اپنی سیواؤں کی دوہائی دی اپنے دس سال کے کارکال کے دوران علی شمخانی نے ایران کے کئی دیشوں سے رشتے صدھارنے میں اہم بھومی کا نبھائی خاص طور پر ان دیشوں سے جن کے ساتھ اس کا لمبے سمیسے تناف چل رہا تھا اس بیچ سمندر میں پانی کے جہازوں کو ضبط کرنے کرتے ہیں ایران سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے بازویں چڑھا دی امریکہ نے نوسینہ کے جنگی جہازوں نے ایران کے پاس فارس کی کھاڑی کے علاقے میں پیٹرولنگ بڑھا دی ایران نے کچھا تیل لے کر کویت سے امریکہ جا رہے پانی کے ایک جہاز کو اومان کی کھاڑی میں ضبط کر لیا تھا پھر اس کے چھے دن کے اندر ہی ایران نے دوبائی سے یو اے ای کے دوسرے شہر پجیرہ جا رہے ایک دوسرے تیل کے ٹینکر کو سٹیٹ آف ہرموز میں پکڑ لیا تھا سٹیٹ آف ہرموز انتراشتری ویپار کا اہم روٹ ہے دنیا میں کچھے تیل کی روزانہ جو سپلائی ہوتی ہے اس کا لگ بھگ پانچواں حصہ سٹیٹ آف ہرموز سے ہو کر گزرتا ہے ایسے میں وہاں سے تیل کے ٹینکروں کا ایران کے ہتھے چڑنا انتراشتری ویپار کو چپت لگانے کے لیے کافی ہے ادھر گری منطری امیت شاہ نے اعلان کیا کہ 28 مئی کو نئے سنسط دھون کے ادھگھاٹن کے بعد سپیکر کی کرسی کے پاس سنگول کو رکھا جائے گا سنگول اصل میں ایک راج دنڈ ہے جسے دکشن بھارت میں راج کرنے والے چول سامراج کے دوران ستہ کے ہستانترن کی نشانی مانے آ جاتا تھا یہی وجہے کہ پردھان منطری نے اس سنگول کو میوزیم سے نکال کر نئے سنسط بھون میں رکھنے کا فیصلہ لیا جب بھارت کو بریٹش سامراج سے آزادی ملی تھی تب یہ سنگول تمیلناڑ کے تنجور زلے میں موجود سنگول اصل میں ایک راج دنڈ ہے جو دکشن بھارت میں راج کرنے والے چول سامراج کے دوران ستہ کے ہستانترن کی نشانی مانا جاتا تھا اور چول سامراج کا ہر راجہ آنے والے راجہ کو گدی سمحلنے سے پہلے یہ سنگول دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ بھارت سرکار نے اسے نئے سنسط بھون میں سپیکر کی کرسی کے پاس رکھنے کا فیصلہ لیا اس ویچ خفیہ ایجنسیوں نے دعویٰ کیا کہ بھارت کی طاقت سے گھبرا کر چین نے لے سی پر تین نئے ائرپورٹ بنا لیا ہے کیونکہ چین یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ بھارت کے سینکوں سے مقابلہ کرنا اس کے بوتے سے باہر ہے اور اسی وجہ سے وہ لے سی پر اپنی طاقت بڑھانے میں جھٹا ہے خفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چین بھارت کی سیما کے پاس تین نئے ائرپورٹ بنا چکا ہے ریپورٹ کے مطابق چین نے ارونانچر پردیش کی سیما سے پینتالیس کلومیٹر دور دبت کی لانگزی کاؤنٹی میں ایک ائرپورٹ بنایا ہے جو جنوری میں شروع ہو چکا ہے جبکہ دوسرا ائرپورٹ سککم کی سیما سے ساٹھ کلومیٹر دور ٹنگری کاؤنٹی میں اسی طرح چین اترہ گھن کے پتھورا گھڑ کی سیما کے پاس دبت کی برانگ کاؤنٹی میں بھی ایک ائرپورٹ بنا رہا ہے اس کے علاوہ چین چھوٹے ائرپورٹ کو بھی بڑے ائرپورٹ میں بدل رہا ہے تاکہ وہاں وہ اپنے لڑاکو بیمان تینات کر سکے اور اسی سے ناراض ہو کر انہوں نے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ فیاس چوہان کو بھی اپنی گرفتاری کا ڈر ستا رہا تھا کیونکہ نو مئی کو پاکستان میں ہوئی ہنسہ کے بعد پی ٹی آئی کے کئی نیتاؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور فیاس چوہان کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ان کو بھی جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھا کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے امران خان سے کنارہ کر لیا حالانکہ فیاس چوہان کے مطابق انہوں نے پارٹی میں اپنی اندیکھی ہونے سے ناراض ہو کر یہ قدم اٹھایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے آروپ لگایا کہ امران خان ہنسہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی پارٹی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی کے کئی نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں فیاس چوہان کی طرح ہی پور بنتری اور امران کی خاص شرین مزاری نے بھی پی ٹی آئی سے استیفہ دے دیا جسے امران خان کے لیے بڑا جھٹکہ بتایا جا رہا ہے شرین مزاری کو نو مئی کو ہوئی ہنسہ کے بعد پانچ بار گرفتار کیا گیا تھا جس کا اشارہ شرین مزاری نے کچھ روز پہلے ہی کر دیا تھا جبکہ اس کے پیچھے ان کی ہی پارٹی کے کارکرتاؤں کا ہاتھ تھا حالکہ شرین مزاری نے بتایا کہ وہ نیجی کارانوں سے پارٹی چھوڑ رہی ہیں لیکن مانا جا رہا ہے کہ امران خان کا ساتھ دے کر وہ اور مصیبت مول لینا نہیں چاہتی اجویج پاکستان میں امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے نیتا اور پور ودیش منطری شاہ محمود قریشی کی جیل سے رہا ہونے کے چند منٹوں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا اس بار انہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ پرانت میں دنگا بھڑکانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا جبکہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کو نو مئی کو امران خان کی گرفتاری کے بعد ہوئے ہنسک پدرشن کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد قریشی نے کوٹ میں ایک یاچکہ دی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ آندولن کرنے والوں سے دور رہیں گے جس پر سنوائی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے انہیں رہا کر دیا لیکن راولپنڈی کی جیل سے باہر نکلتے ہی انہیں پھر سے گرفتار کر لیا گیا اس دوران انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جیل کے باہر سے گرفتار کرنے کے بعد شاہ محمود قریشی کو پولس کسی انجان جگہ پر لے گئی مطلب پاکستان کی سرکار امران خان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہے یہی نئی شہباز شریف سرکار نے امران خان کے خلاف آپریشن بیک بونڈ شروع کیا جس کے تحت امران کے قریبیوں کو ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ڈرائے جا رہا ہے اس کا پتہ تب چلا جب تین دن پہلے بلوچستان میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پر جسے دیکھنے کے بعد یہ ساتھ ہو گیا کہ آتم گھاتی حملے کا مقصد انہیں مارنا نہیں بلکہ ڈرانا تھا تاکہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق امران خان کا ساتھ چھوڑ دیں جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سراج الحق کا کافلہ بروچستان پرانت کی ایک سڑک پر کھڑا دکھائی دیا تب ہی وہاں ایک دھماکہ ہوا لوگوں کی بھیڑ ہٹی تو سڑک پر آتم گھاتی حملہ بر تڑپتا نظر آیا جن کا مقصد سراج الحق کو نقصان پہنچانا تھا لیکن اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پاکستان سرکار کی پول کھل گئی ادویج پاکستان کے لاہور میں امران خان کی کٹر سمرتک اور پورو سینہ پرمک کی پوتی خدیجہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا آروپ ہے کہ انہوں نے لاہور کے جنہ ہاؤس میں ہوئی آگزنی کی سازش ٹچی تھی جس کے بعد جنہ ہاؤس میں ہوئی آگزنی کے معاملے میں پاکستان کے پورو سینہ پرمک خاجہ آسف کی پوتی خدیجہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنا جرم قبول بھی کر لیا اس سے پہلے خدیجہ نے کہا تھا کہ وہ خود پولیس کے سامنے آتم سمرپن کریں گی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا خدیجہ شاہ ایک فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی کٹر سمرتک بھی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے پور پردھان منتری عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی پر بین لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ خبر پاکستان کے رکشہ منتری نے خود دی جو عمران خان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے جس کی جانکاری خود پاکستان کے رکشہ منتری خاجہ آصف نے دی انہوں نے بیان دیا کہ شاہباز سرکار پی ٹی آئی پر بین لگانے پر وچار کر رہی ہے کیونکہ 9 مئی کو جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد پی ٹی آئی سمرتکوں نے پاکستان کے کئی شہروں میں جم کر توڑ پور کی تھی اور ہنسہ پھیلائی جسے ان کی سرکار قطعی برداشت نہیں کر سکتی عمران خان کو القادر ٹرسٹ معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا جس کے دو دن بعد ہی انہیں سپریم کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل مل گئی تھی